موسیقی اب میرے پاس نہیں کچھ دنویرہ کے سوا تمہیں پتہ ہے اس گھر میں واپس خوشی آنے والی ہیں ہم دادہ دادی اور تم پاپا بننے والے ہو بس جو بھی غصہ ہے نا دھوک دو اور خوشی خوشی ویسے ہی زندگی گزاروں جیسے گزار رہے تھے آجا یار باپ کے گلے لگ جائے اس خوشی کے موقع پہ مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہے اس بات کے تلال آپ کو حیدر سے مسکتے ہیں نام بھی مت لوز کا تلال آپ بیٹھے اور مجھ سے جو سوال کرنا ہے کریں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں مجھے تم سے کوئی سوال نہیں کرنا اور نہ ہی کسی بات کا جواب چاہیے تم ابھی اسی وقت جا رہی ہو اور میں تمہیں چھوڑ کے آؤں گا تمہارے پیپرز تیار کروا چکا ہوں میں لیکن وہ میں تمہیں ابھی نہیں دوں گا کل تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں کھیچ دوائیاں سے تمہارے گھر لے کے جاؤں گا بہت بلاٹلی ہونا تم اپنی ماں کی انہی کے سامنے تمہارے موں پہ بھوپے بس مار کے تم سے جان چھوڑواں گا موسیقی 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 درد میں ڈوبی ہوئی دکھری ہوئی چانکے سوا اب میرے پاس نلی پچھل دل بھی راک کے سوا درد میں ڈوبی ہوئی دکھری ہوئی موسیقی چلان چلان تمہارے پیپرس دیار کروا چکا ہوں گے ایک مبو میں تمہیں ابھی نہیں دوں گا کل تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں پھیچ دوائیاں سے تمہارے گھر لے کے جاؤ گا بہت لاتلی ہونا تم اکنی ماں کی انہی بسانے تمہارے مو پہ دیپرس دیار کی تم سے چاند چھولو گا آپ موسیقی آپ موسیقی ہمیں آپ موسیقی موسیقی ہمیں جانا کے سوا عشق میں مجھ کو ملا جانا ہمیں جانا کے سوا اگر میرے پاس نے ہی کچھ میرے دیرہ کے سوا شکر ہے کہ زد نہیں باندھی ان لوگوں نے کہ تلال آئے گا تب ہی منحل کو بھیجیں گے اور آرام سے بھیج دیا اسے ہمارے ساتھ اس لیے کہ مجبور تھے وہ کروپتی لوگ ہیں کس بات کی مجبوری ہے اکلوتی بیٹی پال لیتے اسے اکلوتی بیٹی ہوتی تو پال لیتے شاید اب اس کے ساتھ ایک جان اور چڑ گئی ہے اور بچے پیسوں سے نہیں ذمہ داری سے پلتے ہیں شبنم بیگم انہوں نے ذمہ داری سے جان چھڑائی ہے ہمارے جاتے ہی خوش ہو کر بیٹی کو ہمارے ساتھ بیج دیا ایسے خاور میں بھی یہی بات سوچتی تھی کہ ان لوگوں نے اتنی آسانی سے منحل کو ہمارے ساتھ بھیج کیسے دیا اب آ گئی ہے وہ دعا کرو تلال بات نہ بڑھائے میجل کر رہے ہیں دونوں موسیقی سنو آج بہت تھک گیا ہوں میں چاہے تو بلا دو ابھی لاتیو موسیقی چاہے تو بہت تھے چاہے تو بہت تھے چاہے تو چاہے تو چاہے تو چاہے تو چاہے تو انہیں یہ سب کیا ہے ماں میں پاکستان جا رہی ہوں بھائی جن میں نہیں چاہتا اس کے باوجود ہمیشہ میں نے زندگی کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ آپ پہ چھوڑا تھا حجین یہ فیصلہ بھی آپ کا تھا جسے میں نے دل و جان سے قبول کیا تھا لیکن تم جانتی ہو کہ میں اب ایسا نہیں چاہتا موسیقی اب زبان سے انکار یا اقرار تو جب دل چاہے کر سکتے ہیں لیکن دل خشن خشن دل سبان کے فیصلوں پہ نہیں بدلتا آپ کا یہ بدلہ ہوا فیصلہ ماننا میرے لیے ناممکن ہے پلیز مجھے جانے دے موسیقی موسیقی شبنم تم جلدی سے چائے کا پانی رکھ دو تاکہ فٹا فٹ چائے مل جائے یہ یہاں کیوں سو گیا یہ لڑکا ہمارے کیے گھرائے پر پانی پھیرے گا اٹھاؤ اسے اور بھیجو کمری میں بیٹا تلال بیٹا تلال تلال بیٹے دھو بیٹا تم یہاں کیوں سوئ بے ہو جا کر اپنے کمری میں آرام کرو مرل گئی وہ کیوں جائے گی ہم اتنے مان سے اسے یہاں لے کر آئے وہ یہی رہے گی اب تم بھی یہ لڑائی جھگڑے ختم کر دو اور ہاں اس پر غصہ نہ کرنا ہم ہم کیا کریں گے خاور ہم کیا کر سکتے ہیں شبنا موسیقی 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 مینل مینل روٹو مینل Buddy Buddy Through thee Jimmy syndrome مینا لیے کیا کیا تم نے؟ امی، ابو، چل دیئے، مینا لیے کیا کیا تم نے؟ بس کچھ گھنٹوں کا انتلسار ہو رہا تھا نہیں، نہیں، مینا، امی، امی، چل دیئے امی، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ مینا لیے آپ میری سورت ابھی نہیں دیکھیں گے کیا کہتی ہو تم؟ امی، اس، 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 گندہ دیکھ کر کپریستان پوچانے کے حسان کرتی ہو جاتا کیا، کپاگل ہو گئی ہو تم؟ کیا ہو گیا؟ تلال، شہدہ خیر، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تلال، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہوگا۔ ہو گیا، خمس Madh نکہ ہے، خمس زہیدہ! کیا بات ہے؟ آجتہ تمہیں بہاری نہیں نیکلی بابی عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے دل بیٹھا جا رہا ہے دوبارہ سونے کی کوشش بھی کی لیکن نیندی نہیں آ رہی گھپرات سی ہو رہی ہے تم منحل کی وجہ سے پریشان ہیں تم فون دو میں کال کر کے بات کرتی جی آپ اسے بات کریں وہ خیریت سے ہوگی نا تو میں سنبھل جاؤں گی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں اس کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہوں موسیقی موسیقی سیم می گری دلال کو کر دیو موسیقی کیا ہوا بھابی ہو سکتا ہے کہ دونوں یہ ہمارے گھری آ رہے ہوں نے یہاں پیسہ کرے شبنم کو فون ملائیں ضرور وہاں کوئی بات ہوئی ہوگی ہمیں چلنا چاہیے ساہتا پتہ نہیں بھابی پتہ نہیں تلال کا کیسا روئیہ ہوگا مینل کے ساتھ مینل مینل اکھے کھولو مینل آپ نے سونا نہیں ہے مینل مینل اٹھو اکھے کھولو مینل اکھے کھولو اکھے کھولو آپ نے بندنی کرنی ہے مینل مجھے دیکھو بس آنے والا ہے آنے والا ہے دیمار جلدی جلائی یہ گاڑی پلیر خاکر آسیم پلیز توڑی جلدی کاری چاہیے دو کھن سالا ہوں تم پریشانمات ہو مینل مینل تم نے کھیا کرے لیا مینل کو کچھ نہیں مینل کو کچھ نہیں مینل آسیم پلیز امیلنز کے ساتھ ساتھ رکھیں میکنẫn پیچھے رہے کیا ترین ہو آسف پلیس دودا جلدی چلائیں منال 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 آتے دا شابش منال منال آنکھیں خول آنکھیں خوال کرکھو چل فرمجھے بات کرو منال 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 یہ دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو میں تلال مجھے بات کرو آنکھیں نی بند کریں صونہ نا نا ہی ہے بس آنے والا آنے والا بھائی جلدی چلو پلیس پلیس plastic چلائے کیوں گیر میں نے اللی ایسا موسیقی 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 کہا ہے مینال سدف کہا ہے مجھے بتاؤ سدف کہا ہے مینال ہم اس پیٹل لے کر جا رہے ہیں ہم اس کو کونسو اسپیٹل میں سدف بتاؤ مجھے کونسو اسپیٹل میں ہلو کیا کیا مینال نے کیا 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 ہوا مینال کو کیا 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 ہم یہ مینال نے خود کشی کرنے کی کوشش کی ہے کیا اللہ کیا 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 کیوں آئے ہو تم یہاں مینال کی بہت کا تماشاں دیکھنے آئے کچھ نہیں ہوگا اسے اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں تمہیں جان سمار دوں گا ایدر کیا کر رہے ہو چھوڑو اسے اگر میرے پاس نہیں کچھ مینال کی سوا سوا جی ڈی ایدر بھائی میرے جو میرے جو ہوسپٹل جانے سے بہتر ہے بندہ اچھا سا بیٹھ کر گھر پہ کھائے پیے پھر پتہ نہیں کب تک بھوکا رہنا پڑے ویسے مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے تمہاری بھابی صاحبہ کی زندگی سے کیا ہوا تم سچ میں پریشان ہو ہاں ہاں حیدر بھائی کی کال آئی تھی ابھی کیا حیدر کی کال آئی تھی تمہارے پاس کیا کہا رہا تھا وہ میرے بارے میں پوچھ رہا ہوگا عجیب بات کی ہے کیا کیا عجیب سی بات کیے پھوٹونا اپنے موں سے بھابی کا نام لے کر پوچھا کافی غصے میں پوچھا کہ تلال مینہ کو کونسے ہسپٹل میں لے کر گیا ہے شدید پریشان تھے وہ مینہل کے لیے یا اللہ اس کا مطلب یہ بات تھی کیا میں کتنی پاگل تھی کتنی کتنی بے وکوف تھی سمجھ ہی نہیں سکی وہ دونوں مینہل اور ہیدر مل کر بھائی کو پاگل پنا رہے تھے ہاں؟ آپ یہیں روک کے اندر آنے کی جازت نہیں ہیں Two Eva 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 پہنچہ! پہنچہ! ٹ etern! ulsive'? اللہ کرے مر جاؤ تو مرحل اللہ کرے مرحل موسیقی 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 سدھاف, ایدھر تھیم چولہو مریز. چولہو. آجو. خواہد. اس نے بڑا چکر چل رہا تھا اور ہم نے پتہ ہی نہیں ہم کیسے ان امیر لوگوں کے سامنے تڑھتے رہے کہ خوش آمدے کرتے ہیں امیر لوگوں کے سامنے تڑھتے ہیں مینہل مینہل بٹا مینہل ارے بہت اچھا کہ آپ دونوں نے خود تشریف لے آئیں آج بھی آپ دونوں کو ہم لوگوں سے بہت خاتر مدارت کی امید ہوگی ہے نا مینہل کہا ہے بیٹا مینہل صاحبہ تو گھر پہ نہیں ہے لیکن اس کے کرتوت صرف میرے بھائی کے نہیں بلکہ میرے سامنے بھی کھل چکے ہیں کیا بکواس کر رہی ہے تم بکواس میں نہیں آپ کی بیٹی کرتی رہی ہے جھوٹ بولتی رہی ہے دھوکہ دیتی رہی ہے میرے بھائی کو جبکہ اندر ہی اندر اس کا چکر حیدر کے ساتھ چل رہا تھا جبکہ آپ دونوں کے چہروں سے تو لگ رہا ہے کہ یہ بات آپ دونوں کو بھی معلوم ہے بتاو کہا ہے مینہل حیدر کے عشق میں آکے اس نے مٹھی بھر گولیاں کھا لیاں سب گھر والے اسے ہسپٹل لے کے گئے ہیں یا اللہ میری مینہل بھابی میری مینہل کون سے ہوسپیل آپ دونوں کو اب جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ دیر میں خبر آنہ ہی والی ہوگی کہ وہ اللہ نہ کرے کیسی باتے کر رہی ہو تم بند کرو بکواس مو توڑ دوں گی تمہارا جائیں حاصل نکل جائے اسی وقت جو سلوک آپ دونوں میرے ساتھ کر چکی ہے نا اس سے کہیں زیادہ بتر سلوک میں آپ کے ساتھ کروں گی تم جیسی خودسارہ بتتمیز لڑکی سے یہی امید کی جا سکتی ہے خدا کیلئے خدا کیلئے مجھ پہ رحم کھا بتا دو میری مینہل کس ہوسپٹل میں ہے ابزا جائیں حاصل نکل جائیں میں آپ دونوں کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی نکلیں تمہیں جو کرنا ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن بتا دو میری مینہل کھا ہاں زاہدہ بس کرو مت کرو اس کی منتیں ہماری مینہل اللہ کی ہمارے بابی بابی میری مینہل اس کو پتا ہے میری مینہل کھا ہے ہم ڈھونڈ لیں گے آجاو آجاو اللہ حفاظت کرنے والا آجاو بابی میری مینہل موسیقی 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 اس کا مطلب ہے مینہل اور ہیدر کا چکر شادی سے پہلے کا ہے پتہ نہیں کیا گیم کھیل رہا تھا ہیدر میرے ساتھ اس کے چکر میں امران کو بھی کال نہیں کی میں نے دوبارہ ہوں موسیقی 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 اندھر ہو گئی ہے حضرت دیکھ کیسے گریبان سے پکڑے گھسیت تاوہ یا لے کیا تھا جانے دے اس کو اس کا عشر بھی گاڑ دیں گے ہاتھ پیر پچیں گے نہیں سالے کے تیری بہن کو دھوکہ دیا ہے نا چھوڑیں گے نہیں اس کو میں لے کے آئے جا 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 چھوڑنا نہیں ہے اس کو دونے کیا کچھ برداشت کرتا رہا ہمارا بیٹا لیکن مو سے ایک لفظ نہیں نکالا وہ تو حیدر جذباتی ہو کر نہ چلا آتا تو ہم تو سمجھ ہی نہ پاتے کہ یہ امیرزادی ہمارے بیٹے کے ساتھ کر کہہ رہی ہے اتنی بے غیرتی پر بھی بیوی کی لاج رکھے جا رہا تھا دکھ ہو رہا ہے کہ اسے جا کر ہم لائے کیوں اچھا ہوا اچھا ہوا لے آئے اب گوٹ ہمارے ہاتھ آگئی ہے مرمرا گئی نا اس کا خون ہمارے سر ڈال دیا جائے گا آرے نہیں مارے گی اس نے تلال کو درانے کے لیے یہ عرکت کیا ہے بچ بھی گلنا تو اب میں اسے برداشت نہیں کروں گی نہ اپنے گھر میں اور نہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں کروں گا میں کروں گا برداشت لیکن اب وہ انہیں اپنی بیٹی کو بسانے کی قیمت دینی پڑے گی ہمیں پھر سے للو پتو میں نہیں کروں گی ایسا کچھ یہ باگل عورت بیر کی جوتی بنا کر رکھنا اسے ہر کچھ برداشت کرے گی لیکن اس سے پہلے میں اپنے دل کی بھڑاس نکالوں گے اس زائدہ پر ان کی تائیب نہیں سیدھا لو وہاں ہماری حفظہ کی زرہ سی غلطی پر رشتہ توڑ دیا تھا اور ان کی بیٹی کی اتنی بڑی حلکت برداش کر لیں گے ہم ہاں اخت بنتا ہے ہمارا جلوما وین لیتا ہے اپنے یہ بھوکا ہے اور یہ ہیدھر کی نہیں پہنچا ابھی تک کیا ہوا ابھی تک لائے نہیں اسے ابھی تک پہنچا نہیں چل باہر چل کے انتظار کرتے ہیں آئے گا تو وہ ضرور یہاں پہ آج چل موسیقی خدا کے واسطے حیدر خود کو مینل سے دور کر لو میں مینل کو تو نہیں جانتی لیکن اپنے بیٹے کو جانتی ہوں دور ہو جا اس سے چاہتے کیا ہوتاں کیوں مجھے پریشان کرتے ہو ہیدھر تمہارا مجھ سے یا میرے گھر والوں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے اب دوبارہ آکر کیوں میری بیٹی کی زندگی کی خوشیاں چھیننا چاہتے ہوتاں ہاتھ اٹھایا گیا تم پہ مارا گیا کیوں ہیدھر یہ ہمارا فاملی موسیقی 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 وہ مجھ سے کہتی رہی ایک بار میری بات سن لیں لیکن میں نے اس کی ایک نی سے سن لیں مول میں جب میں نے دونوں کو بات کرتے سنا تو میں جیسے خود کی نظروں میں ہی گر گیا تھا موسیقی اس سے بات کرنی جائی تھی اس کی ایک بار بات سن لے تھا لیکن نہیں میں نے تو اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تلاک کے پیپرز تک تیار کروا لیا تھے میں نے مجھے بنوائی لیئے تھے تو پھر دیئے کیوں نہیں پھر آگے تو تم کیا سمجھتے ہو میں نے لگو اس حالت میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا میں تفاہ ہو جاؤں یہاں سے ہیدار نفراتی کرنا جانتے ہو محبت کا تو پتہ ہی نہیں ہے تمہیں ہاں محبت تو صرف تم نے کیا کبھی تو آج تمہاری بجا سے وہ یہاں تک پہنچی میری بجا سے نہیں تمہاری محبت نے وہ یہاں تک پہنچی ہے اور کاشی بات تم سمجھ سکتے خدا کا واسطہ ہے تم دونوں بہث بند کرو ایدر تم جاؤ یہاں سے پلیز یہاں سے جاؤ دلال بھائی ڈاکٹر ڈاکٹر ساب کی ایسی اے مینل اب ان کی کنڈیشن پہلے سے بہتر ہے ہم ان کو روم میں شیفٹ کر رہے ہیں آپ آجائیں میرے ساکھ جی ایدر کم جاؤ پیز پریز یہاں سے جاؤ آپ خودکشی کی وجہ بتا سکتے ہیں ہم دونوں میاں بی بی کے درمیان چھوٹا سا جھگڑا ہوتا ہے لیکن چھوٹے سے جھگڑی کی وجہ سے اور خاص طور پر ایسی لڑکی جو ماں بننے والی ہو وہ ایسا خدم نہیں اٹھا سکتی ہے وہ بہت آساس ہے تو پھر تو آپ کو اس کا اور بھی زیادہ خیال لگنا چاہیتا آپ کو معلوم ہے آپ پر پیز بھی بن سکتا ہے اس نے دل مانگا تھا جو چھارا نہ تھا آنکھے سوا اب میرے پاس نہیں کچھ دنے ویرہ آنکھے سوا